اسلام علیکم ناظرین میں آتا رکھ سانیت ہے تسی بیک کرو میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلاس آج بڑی ہی زبردست معلومات لیاکت وارڈی خدمت ایچ حاضر ہو رہے ہیں اور تونوں ایدہ سنگا کہ بیشی جٹ کس طرح بڑی اس فلم دی اندر کیڑے کیڑے اداکارہ نے فری کام کیتا سلطان رہی نے اس فلم دا کتنا معوضہ لیتا علیہ السکشمیری نے اس فلم دا کتنا معوضہ لیتا اور اے فلم کتنی مشکلات تو گزر کے سیلمیں دی زینت بنی انیس سو تیہتر دی گالے جدو رنگین فلمان دا دور سی اور حدیدکار حسن عسکری اپنی فلم خون پسینہ تے سردر دی کمجابی تو بعد ایک کمجاب عدیدکار دے توڑ دے سامنے آ چکے سن پر انہیں ایک ایسی گلتی کی تی جس تی وجہ توں انہیں دا کیریے ڈاما ڈول ہو گیا خون پسینہ اور سر تار دی بازی دی کمجابی تو بعد انہیں انڈسٹری نو دو ناکام فلمان جنہ دا نام غیردہ نشان تے ہیرہ سی انہ دو فلمان دی ناکامی تو بعد حدیدکار حسن عسکری ناکام ہو گئے کر بیٹھ کے بشیرہ دی کمجابی تو بعد سلطان رہی نے تڑا تڑا فلمان ملنا شروع ہو گیا ایک جیسے فلمان کرن تو بعد یخصانیت دا شکار ہو کے سلطان رہی دیاں فلمان ناکام ہونا شروع ہو گیا اور بشیرہ دی کمجابی تو بعد سلطان رہی نے اپنا بی زار تو مازہ بلا کے چلی زار پر کر دیتا ہے لیکن ایک ایسا ٹائم آیا ہے شیدہ پستول دے اندر سلطان رہی نے صرف پانچ جزار پیال لے کے ایکسٹرا کردار ایک ادا کیتا ہے چھوٹا تھا کردار ادا کیتا ہے اس دور ایک نجوان آیا ہے محمد نوازیدہ نام سی اور وہ اپنا بیگ چک کے سٹوڈیو دے سامنے پھر دا رہندا سی اور انہوں کو ہی اندر سٹوڈیو دے اندر داخل نہیں ہون دینا سی وہ کافی کوشی کردہ رہے لیکن کسے نے انہیں سٹوڈیو دے اندر داخل نہ ہون دیتا حدیتکار احمد اکرم نے انہوں اپنے اکول بڑھایا ہے اور انہوں کیا کہ تو کیوں چکر لگا رہے ہیں اس محمد نواز نے کہا جی کہ میں گرانا رائٹر بننا چاہنا حدیتکار احمد اکرم نے انہوں کیا پائی تنویر کازمی تے حضیر کازری بڑی ہی زبردست فلمہ لکھ رہے ہیں تے انڈرسنیو تیرے جے رائٹر دی ضرورت نہیں تو اتھو نس جا خیر اس نجوان نے حمد نہیں آرہی اور اپنے کیریر دی پہلی کمیاب فلم بیشی جٹ لکھ دیتی اور جیڑا محمد نواز سی ابادی ناصر عدیب دے نام تو مشہور ہویا اور عدیتکار احمد ندیم کاسمی صاحب دا جیڑا ناول سی گھنڈا سا او پڑھے آتے ہونا دے ذہن ویچ ای ناول بیٹھ کیا انہ نے محمد نواز ناصر عدیب نو او ناول دیتا اور انہوں کیا کوئی ایسا جملہ لکھ کے لیا کہ جنہوں سنڈ کے میں چوک جاما اور جدو او نجوان ناصر عدیب او جملہ لکھ کے لیا ناصر عدیب دا او جملہ جدو حسن اسکری نے سنیا تی اسکن اسکری دنگ رہ گے او جملہ ایسی کے جڑا مولے دا جو کردی چوکڑتے کھڑا ہوندہ ہے جدو دشمنہ دا جتھا اس تے ملاور ہونا چاندہ ہے او دشمنہ انہوں ویق کی کہندہ ہے کہ کئی باری میں ہیں تو انہوں کلہ ویق کے چھڑ دیتا ہے تے دشمن انہوں جواب دیندہ ہیں چھڑتے اسی بھی تینو جانا ہے تے نالتے صرف تیری جان لے کے جانی ہے جدو حسن اسکری صاحب نے ایس جملہ سنیا تے دھنگ رہ گے انہوں نے سیکل دے بٹھایا اور اس نجوان نو اپنیا جڑی دو فلمہ ناکام فلمہ دے فلم ساس عظیم ملک صاحب انہوں دے کول لے گے اور دا طارف بطور ایک مصنف ایک رائٹر ایک لکھاری دے کر آیا جدو عظیم ملک صاحب نے اس نو دیکھیا تے عجیب ترادہ ہو شخص علیہ سی ناصر عدیب صاحب دا انہوں نے ایک میلی کچالی بنیان پائی سی اور تیمت پاگے بڑی عجیب اور عجوبہ جلاغ ریسن حسن اسکری صاحب نے انہوں نے قائل کر لیتا کہ فلم بیشی جڑ بڑھنا شروع ہوگی اور جدو فلم بیشی جڑ شروع ہوئی اس فندے اندر ادھاکار سلطان رائی نے فری کام کیتا ہے مفت کام کیتا ہے ادھاکار افضال احمد نے مفت کام کیتا ہے اور صرف علیہ السکر شمیری صاحب نے دس ازار پیار ادھا محفظہ لیتا سی سلطان رائی اور افضال احمد جدو سٹوڈے دے اندر بیٹھ دے سی ایک دوسرے لو جملے سنان دے سی اور بڑھ کر جدو مار دے سن تے لوگ انہوں نے وے کے احرانگی دائزار کر دے سن اور حیران ہون دے سن ہر کسے نہ کسے ترہ کر کے دو چار چھے اس دے سین فل بند ہو گئے پھر پیسے دی کمی سی اور سیٹ بھی نہیں لگا سکدے سن ادھاکار احسن اسکری صاحب چونکہ پیسے دی کمی سی اس واسطے نوے سیٹ بھی نہیں لگا سکدے سن جدو ادھاکار اصلاں ڈار دی فلم دی لگی مکمل ہوئی تے اس سیٹ دے ہوتے انہیں چک لا کے ٹیبل تو کرشیاں راکے تھانے دا سیٹ بڑھایا اور تھانے دار واسطے انہوں کوئی ایکسٹر بندہ کیونکہ پیسہ نہیں سی اور ایکسٹرے نو رکھ نہیں سکدے سن اور میک اپ میں نواب ساغر صاحب سن جیڑے انہوں نے وردی پوا کے تھانے دار بنایا گیا ہے اور اس تبات جتنیاں مولا جاڑ دیاں فلمہ سن یہ سیریس سی وہ دے ویچے انہوں نے تھانے دار دا کریکٹر ادا کیتا ہے ایکسٹرہ انہوں نے آدمی چاہ دے ہوندے سن پولیس والے نال وہ جڑے لائٹ مین سی جا انہوں نے جڑے انہوں نے مابن ہوندے سن انہوں نے وردیاں پوا کے ایکسٹرہ دا کام انہوں نے لتا گیا ہے اور جدو اے فلم کمپلیٹ ہو کے سیلمہ تے لگی لکشمی چوگ تے بھی سیلمہ ہوندہ سی جیدہ نام سی کیپیٹل اور لکشمی چوگ تے لیا کے کیپیٹل سیلمہ تا کی کھجوم سی آدمی آدم سی لوگ لوگ سن اور اوہ دے جڑا پہلا آشو سی سپر اڑ گیا اور اس شند اندر ایک سید سی جو افضال احمد نزدہ یوند ہے اور آکے کہندہ ہے مولیہ ملکہ نے تیرے پیونو قتل کر دیتا ہے سلطانری ایک جملہ کہندہ ہے قتل تے ہن ہونگے روشنا اور اوہ بھی قتل ہونگے جیڑے حجے جمعنے اور بڑا ہی زبردست فلم دا ریسیپشن سی بڑا ہی زبردست وہ فلم چلی اور کلر دور سی اس بلیک انڈ وائٹ فلم نے تھو مچا دیتی اور اپنے دور بھی سپر دوپر ہیٹ فلم سی اور اس تو بعد انڈیسٹینو ایک نمی روٹین ملی ایک نمہ رستہ ملیا ناظرین اگر تانو میری معلومات اچھے لگی ہوئے میرے چینل نو لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو پھر نیکسٹ ویڈیو تب رب راکھا